وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا اور اس کے بعد پر بردگار نے جو فرمایا وہ باقی پہلو اگر میں اس طرح پڑھا تو پھر بات ادھوری رہ جائے یہاں تک خدا زمانت چاری کر رہے وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ بادہ کر رہے کہ آپ یہ اعلان کیجئے کسی سے نہ ڈریں اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا آپ یہ پیغام پہنچائیے لیکن یاد رکھیں اللہ کبھی بھی کافروں کے ہدایت نہیں کرتا وہ جن کے دل سخت ہیں وہ جن کے دلوں پر کفر کے تعلیم ان تک آپ کا پیغام نہیں پہنچے گا لیکن آپ پیغام پہنچائیے اور جیسے یہ اعلان کیا ختمی مطبط میں میدانِ خمِ غدیر میں آپ دوسرے آیات ناظر ہوئی اَلْجَوْمَ يَعْثَ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ دِينِكُمْ آج بھی دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا فَلَا تَقْشَوْهُمْ وَقْشَوْمْ اے رسول اب ان سے نہ ڈرنا اے مسلمانوں اب ان کافروں سے نہ ڈرنا اب مجھ سے ڈرنا عجیب نہیں ہے بہت عجیب ہے نا مقامِ فکر ہے لیکن مثلا یہ ناظر میں ممبر یہاں آتے ہوئے جب یہاں پہنچیں سائبانِ زہرہ کے قریب تو اتنا رش ہے کہ مثلا گاڑی ہماری تکرا جائے کسی دوسرے مومن کی اسی گلی میں رہتے ہوں گاڑی تکرا جائے ہوں سے ان کی سواری سے اور اب وہ غصے میں ان کے عزیز دوست اب آپ سب اکٹھے ہو جائیں کہ یہ ہم تو دوبارہ ان کو اپنی گلی میں داخل نہیں ہونے دیں گے ہماری گاڑی کو نقصان پہنچایا اور اب ہم کہیں گے اب دوبارہ سے نہیں جانا سائبانِ زہرہ اس طرف کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ ہمیں دیکھ کے غصے میں آیا نقصان پہنچا دیں اور ناصر میں ممبر اٹھے مصطفیٰ بھائی کو دوسرے دوست اٹھے وہ کہیں گے نہیں پریشان نہ ہوں مطمئن ہو جائیے ہم آپ کو زمانت دیتے ہیں کہ اس پوری گلی سے اس بستی میں سے سائبانِ زہرہ کے اس خیابان میں سے کوئی ایک بھی آپ کی طرف میلی آنکھ نہیں اٹھائے گا آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بس مجھ سے ڈریں توجہ نہیں فرمایان آپ نے عجیب نہیں ہے خدا زمانہ چاری کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں اب تمہیں کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بس مجھ سے ڈرو وہ اللہ جو نہ ڈرنے کی زمانت دے رہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیوں کہہ رہے کہ مجھ سے ڈرو یہ بات قابلِ غور ہے اور اب ہم نے تعمق کرنا ہے خطبِ غدیر میں کہ کیوں خدا فرما رہا ہے کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گیا کیوں کافر مایوس ہوا میدانِ خمِ غدیر میں ایسا کیا ہوا جس سے کافر مایوس ہو گیا علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے تو سوال یہ کہ کیا پیغمبر نے اپنی زندگی میں اس نے پہلے کبھی علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا وہ دن دھونڈ کے بتائیے پیغمبر کی زندگی سے جس دن پیغمبر نے اپنی زندگی میں علی کی ولایت و عظمت و خزیرت کو بیان نہ کیا ہو دعوتِ ذوالعشیرہ سے لے کر خمِ غدیر تک بیس سالوں میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ ختمی مرتبت نے سب سے زیادہ جس جیس کو بیان کیا وہ علی امیر المونین کی ولایت ہے کس کس عجیب و غریب انداز سے کبھی کیا فرمایا کہا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حارون کو موسیٰ سے فرق ہے کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا کبھی فرمایا میں علی کا شہ ہوں علی اس کا دروازہ ہے کبھی فرمایا میں حقمت کا گھر ہوں علی اس کا دار ہے کبھی فرمایا علی کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے کبھی فرمایا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ علی سر سے لکے پاؤں تک عشق خدا میں گھر کے کبھی فرمایا کہ جس جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے سب اپنے دروازے بند کر تو صرف میرا اور علی کا دروازہ کو اڑھا رہے ہیں کبھی کبھی جب انسان زابیہ دید سے پیغمبر اگرامی اسلام کی صیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ پیغمبر اگرامی اسلام آئے ہی علی شبن بی طالب کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں جانے دیا پیغمبر میں کبھی ایک انداز اختیار کیا کبھی دوسرا کبھی تیسرا کہ اگر میری ایک بات امت تک نہ پہنچے تو دوسری بات پہنچ جائے اگر میرا ایک فرمان امت تک نہ پہنچے تو دوسرا پہنچ جائے اگر میری ایک حدیث امت کی سمجھ میں نہ آئے تو دوسری آ جائے کبھی کبھی تو یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ پیغمبر آئے ہی علی شبن بی طالب کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے تو پھر کیا بات ہے کہ ادھر پیغمبر اسلام کی زندگی سے کچھ دن باقی رہے ہیں کہ خدا کیا اندازت تیار کر رہے ہیں کہ پہنچائیے کیا پیغمبر پلٹ کی نہیں کہہ سکتے بارگاہ الہی میں کہ پروردگار میں نے تو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ یہی کام کیا مگر کب نہیں پہنچایا جو آپ فرمانے کے پہنچائیے اس کا مطلب یہ کہ میدان خم غدیر میں صرف علی ابن بی طالب علیہ السلام کی ولایت کے پہنچانے کا مسئلہ نہیں ہے اگر علی ابن بی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان پر دین نے مکمل ہونا ہوتا تو بیس سال پہلے تعاوت زلشیرہ میں مکمل ہو جاتا جہاں خاکیم اتبت نے فرمایا کہ میں یوازرون فی حاصل عمر و اخی و وسیعی و خلیفتی جو بھی اس عمر رسالت میں میری مدد کرے گا حمایت کرے گا وہی میرا جانشین وہی میرا وسیع وہی میرا خلیفہ ہے کون کھڑا ہوا تھا علی پہلے ہی دن علی ابن بی طالب کی ولایت کا اعلان کر دیا آپ کی خلافت کا اعلان ہو گیا تبدیل کیوں نہیں مکمل ہوا اس کے بعد جندگی میں ہزاروں مرتبہ پہمبر نے یہ اعلان کیا تبدیل کیوں نہیں مکمل ہوا کیا من کنتو مولا و فہانزا علی المولا پہمبر نے پہلے مرتبہ میدان خم غدیر میں کہا اس سے پہلے کبھی نہیں کہا صاحب تفسیر کبیر فقر الدین رازی صاحب تفسیر علمیزان اللامہ محمد حسین تبا تبا یہ کتنے بڑے بڑے نامیں سب نے لکھا ہے پہمبر نے اس سے پہلے بارہا یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے یہاں تک اسی سورہ با کے مائدہ کی آیت انما وَلْيُقُمُ اللَّهِ جب نازل ہوئی وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةُ وَيُوتُونَ الزَّكَاتَ وَهُمْ رَاكِعُونَ تو فوراً پہمبر نے فرمایا مَنْكُنْ تُو مَوْلَا وَفَهَا سَلَيْيُنْ مَوْلَا تو یہ علی کی ولایت کا اعلان ہو چکا ہے آخر غدیر میں ایسا کیا ہوا جس کیلئے خدا فرما رہا ہے کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گیا اور تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے ڈرو اور کیا فرمایا اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا پہلے کیوں نہیں مکمل ہوا آج کیا ہوا ہے اَلْيَوْمَ أَكْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا دین تمہارا نعمت میری اکمال دین معلول ہے اتمام نعمت علت ہے اور آج کے دن میں نے تمہارے لئے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا اب یہ دین اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بنا ہے غدیر کے دن سوال پروردگار غدیر کے دن ایسا کیا ہوا کہ آج کے دن کافر مایوس ہوا غدیر کے دن ایسا کیا ہوا کہ آج کے بعد اب مسلمانوں کو کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے غدیر کے دن ایسا کیا ہوا کہ آج کے دن اللہ کی ساری نعمتیں تمام ہو گئیں غدیر کے دن ایسا کیا ہوا کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا اور غدیر کے دن اللہ نے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا لازم ہے کہ ہم تدبر کریں تاکر کریں تفکر کریں سوچیں غور کریں کہ پیمبر نے خطبہ غدیر میں ایسی کیا بات کہی ہے کون سا کام کیا جس سے دین مکمل ہو گیا نعمت تمام ہو گئی اللہ راضی ہو گیا کافر مایوس ہو گیا اگر پیغمبر روز غدیر صرف علی جب نے بیطالب کی ولایت کا اعلان کرتے تو نہ دین مکمل ہوتا نہ نعمت تمام ہوتی نہ اللہ راضی ہوتا نہ کافر مایوس ہوتا اٹھائیے خطبہ غدیر جیسی ختمی متوج نے روز غدیر علی جب نے بیطالب کی ولایت کا اعلان کیا پہلے گا ان اللہ مولا یا اللہ میرا مولا ہے وَأَنَا مَوْلَى الْمُومِنِينَ اور میں مومنین کا مولا ہوں اور سنو من کن تو مولا ہوں فہاز علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے لیکن پیمبر رکے نہیں آگے بڑھے کہ سنو علی کے بعد علی کا بڑا بیٹا حسن مصطبا میرا وزیر میرا جانشین میرا خلیفہ تمہارا امام ہے حسن کے بعد حسین پھر علی صلی اللہ علی پھر محمد باقر پھر جعفر سادق پھر موسیٰ قاسد پھر علی ابن موسیٰ رضا پھر محمد تقی پھر علی نقی پھر حسن عسکری اور خطبہ غدیر میں علی کے بعد جس حسنی کا سب سے زیادہ ذکر کیا پیمبر اکرامی اسلام میں وہ کوئی اور نہیں ہے یوسف زہرہ منجی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف ہیں اس لیے کافر مایوس ہوا اس لیے کافر مایوس ہوا کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کافر یہ سمجھ رہا تھا کہ پیمبر بھوڑے ان کو سنوں میں مر جائیں گے اور پیمبر کے بعد حکومت و خلافت ہم سنبھال لیں گے اور اگر علی آ بھی گئے تو بھی کوئی بات نہیں ہے یا تو ہم علی کو راستے سے ہٹا دیں گے یا علی دس سال پنہ سال بیس سال پچیس سال حکومت کریں گے پلٹ کے دوبارہ یہ حکومت ہماری نسلوں میں منتقل ہو جائے گی لیکن جیسے ہی میدان خم غدیر میں بیمبر نے علی کے بعد علی کے گیارہ بیٹوں کی قیادت سیادت امامت اور رہبری کا اعلان کی یا اب کافر مایوس ہوا اب تو یہ خلافت کبھی ہم تک نہیں پہنچے گی اب تو یہ حکومت کبھی ہم تک نہیں پہنچے گی اس لیے مایوس ہوا اور کیوں خدا خدا نے یہ فرمایا فلا تکشوہم غدیر میں علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کے اعلان کے بعد فرمایا اب تمہیں کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کون سا مہینہ ہے محرم سے کمری اعتبار سے شمسی اعتبار سے کون سا مہینہ ہے اگست ہے اس اگست میں ایک دن آپ نے منایا کون سا دن کیا ہوا چودہ اگست کو آزاد ہوا پاکستان تو آپ جشن آزاد ہی مناتے ہیں چھٹی کرتے ہیں جھنڈے لہراتے ہیں اور پھر ایک اور دن بھی مناتے ہیں اس کے علاوہ کون سا 23 مارچ کا یہ کیوں مناتے ہیں اس دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی 23 مارچ کو بھی چھٹی کرتے ہیں توپوں کی سلامی پیش کرتے ہیں اس دن بھی جھنڈے لہراتے ہیں اس پاکستان کی تاریخ میں آپ ایک تیسرا دن بھی مناتے ہیں کون سا 6 ستمبر 6 ستمبر کو بھی چھٹی کرتے ہیں یوں میں دفاع مناتے ہیں کیوں یوں میں دفاع مناتے ہیں اور 6 ستمبر کو توپوں کی سلامی کے بعد جب آپ کی فوج کا سربراہ تقریر کرتا ہے تو کیا کرتا ہے آپ کو اعتماد میں لیتا ہے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ اے پاکستانی قوم تمہیں دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا مل تمہاری سرزمین محفوظ ہاتھوں میں ہے اگر ابھی تک میں اپنی بات نہیں پہنچا سکا تو روز غدیر پروردگار نے مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں اب تک تم ڈرتے رہے ہو لیکن اب کے بعد تمہیں کسی کافر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جب علی سے لے کے مہدی تقدیم کو وارث مل جائیں مہدی تک